آٹھمی کلاس کا چودمہ سبق ہم لوگ پڑھ رہے تھے پڑیوں کی چراغہ اس کے ساتھ حصوں میں سے تین حصے ہم پڑھ چکے تھے اور چوتھا حصہ شروع کرنا ہے ہمیں آج چوتھے حصے میں اچھا تیسرے حصے کی آخری دو لائنے میں پڑھ جاتا ہوں گھوڑی پر بیٹھتے ہی منظر جیسے مزید شاندار ہو گیا میرے بائیں طرف رائے کوٹ نالا بیراہ تھا اور دائیں طرف پہاڑ تھے اور پتلی سی پکڈنڈی جس پر گھوڑی بہت ہی شاند سے چل رہی تھی چوتھا حصہ فیری میڈو کاٹیج لکڑی کے کیبینوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی دو تین لوگوں کے لیے کیبین تھا اور کیمپنگ سائٹ کی طرح ایک طرف واش روم جو بہت ساف سترہ تھا مو دھونے کے لیے ایک شدید ڈھلوان چٹان پر پائپ رکھا ہوا تھا کیبین کے فرش پر بستر لگے ہوئے تھے اور رضائیاں تھی کافی آرام دے تھا اس کے سامنے چھوٹا سا چھجہ تھا جہاں امنے چولا رکھ دیا کیبین کے سامنے لکڑی کے بینچ رکھے تھے بلکل نانگا پربت کے سامنے اور آگ روشن کرنے کی جگہ تھی فیری میڈو بلکل ویسا ہی تھا جیسے کہ تصویروں میں دیکھا تھا ہمارے سامنے نیم دائرے کی شکل کی گھاس سے ڈھکی چرہ گاہ تھی نانگا پربت کے مجموعے کے دامن میں گھیرہ باندھے ہوئے ایک کتار میں فر اور چیڑ یعنی پائن کے درخت تھے اس وقت ان پہاڑوں کی چوٹیاں نظر نہیں آ رہی تھی یہاں ہماری پہلی رات بہت بے چین گزری سردی اور سانس کا مسئلہ بے آرام کرتا تھا خدا خدا کر کے صبح ہوئی سوہ چھے بجے ہی ہم لوگ اٹھ کر باہر آ گئے چلنے پھرنے سے جسم کو کچھ حرارت مل رہی تھی آج کا دن ہمیں فیری میڈو میں ہی گزارنا تھا کل بیال جانا تھا جو بیس کیم سے ذرا پہلے ہے ارادہ تو بیس کیم میں ٹہرنے کا تھا جس کے لئے خیمہ ہم گدے پر بندوا کر لائے تھے وہاں کیمپنگ کرنی تھی مگر شنید یہ تھی کہ بیس کیم پر گریشیر پگھل رہا ہے سنی ہوئی بات اور جیسے ہم یہاں ہوتے ہیں نا اور ہمیں ایک بات سننے کو مل جائے بھائی دائی نمبر کی سائیڈ نہیں جانا کیا ہو گیا وہاں پر جو ہے احتجاج ہو رہا ہے یہ ہے شنید کہ ہمیں شنید ملی ہے وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے یا جلاو گھیرا اور ہو رہا ہے یا وہاں پر پانی جمع ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا ہے سوری ایسے ہی یہاں پر کیا ہے مگر شنید یہ تھی کہ بیس کیم پر گریشیر پگل رہا ہے بارشوں کی وجہ سے اس کا راستہ دلدلی ہو رہا ہے اگلے روز کسی وقت ہمارے کیبین کے سامنے نانگا پربت کی چوٹی پر سے دھیرے دھیرے بادل سرکنا شروع ہوئے میں بس مبہوت ہو کر لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئی مبہوت ہو جانا کسی چیز میں انتہائی کھو جانا کسی چیز کے حسن میں کسی چیز کی خوبصورتی میں دیکھ کر گم ہو جانا یا اگدم سناٹے میں آ جانا یک ٹک اسے دیکھے جانا کسی چیز کو دیکھ کر آپ حیران گی کے عالم میں بلکل کھڑے ہو گئے ہیں اور اس سے نظر ہٹانا بھول گئے ہیں گویا اسٹیچ پر سے پردہ ہٹ رہا ہو بلکل ایسا منظر لگ رہا تھا کہ اسٹیچ پر سے پردہ ہٹ رہا ہو ایک طرف سے سفید بادل ہٹے تھے اور دوسری طرف سے کالے بادل اس کو دھیرے دھیرے پھر سے ڈھک رہے تھے مجھے یہ منظر بہت سہر انگیز لگتا ہے اور میں نے یہ صرف نانگا پروت کی چوٹی پر ہی دیکھا ہے دوسرے پہانوں پر بھی ہوتا ہوگا مگر مجھے تو صرف یہی نظر آتا ہے بہرحال چوٹی ایک بار پھر بادل سے ڈھک چکی تھی صبح سے مسلسل بارش ہو رہی تھی سردی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا سارا منظر ایک شدید دھن میں ڈوبا ہوا لگنے لگا تھا ساری دنیا سے دور اور کٹ کر ہمیں ایسا لگتا تھا ہم کسی اور جہت میں پہنچ گئے ہیں جہاں وقت گویا رخصہ گیا تھا جہت کسی اور سمت کسی اور جانب پہنچ گئے ہیں کسی اوری طرف نکل گئے ہیں آج کچھ نئی چہل پہل نظر آ رہی تھی معلوم ہوا لاہور سے ایک نیجی یونیورسٹی کا ایک گروہ آیا ہے نیجی پرائیوٹ جو غیر سرکاری کا ایک گروہ آیا ہے نازک لڑکیاں اور لڑکے اوئی اور آوچ کرتے پھر رہے تھے اوف ابھی لنچ بنانے کا مرحلہ ہے میں نے بیزاری سے سوچا جو چیز کراچی میں دس منٹ میں پکتی ہے یہاں دو گھنٹوں میں بھی بس گزارے لائک کچھی پکی بنتی ہے مگر سیما اور نوشن ان چیزوں کی عادی ہو چکی ہیں ان دونوں نے بڑی مہارت سے نوڈلز بنائے پھر چائے بنائے گئے اور دو دو کپ پیے گئے سردی کے اعزاز میں مجھے لگتا ہے کہ بیس کیم کا آئیڈیا ہمیں ڈراؤپ کرنا پڑے گا سیما نے کہا ہاں وہاں تو گھوڑے بھی نہیں جاتے راستہ دلدلی ہو گیا ہے بارش کا جو عالم ہے اس میں وہاں جانا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں اگر چلے بھی گئے تو واپسی کا بھروسہ نہیں نوشین نے کہا چلو تو پھر بس بیال میں ہی ایک دن گزار کر ہم پرسوں واپس آ جاتے ہیں اور ایک دن پہلے ہی گلگچ چلے جاتے ہیں میں نے کہا اگلے دن ہم بیال کے لیے روانہ ہوئے وہ دونوں پیدل آگے چلی گئیں اور میں اپنی گھوڑی پر اس کی رکاپ سختی سے پکڑے پکڑے میرے ہاتھوں میں چھالے بن گئے تھے جو پھوڑ بھی جاتے تھے لہٰذا بہت تکلیف دینے لگے تھے مگر میں ارد گرد کا خوبصورت منظر دیکھنے میں مگن تھی یہاں رکاب پکڑے پکڑے وہ تو لگام ہوتی ہے رکاب کو تو کہتے ہیں جہاں جس پنچے میں آپ پاؤں رکھ کر چڑھتے ہیں وہ ہوتی ہے رکاب لیکن جس وقت گھوڑے پر بیٹھے ہیں اس وقت رکاب پکڑی تھوڑی جاتی ہے نہیں بھائی لکھنے کے اندر کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے اسے لگام کے وجہ ہے رکاب لکھ دیا دھوکے میں دھوکے میں لکھ دیا کوئی بات نہیں لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی رکاب ہی پکڑوا دیں ٹھیک ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ لگام پکڑتے ہیں ہم گھوڑے کی صحیح اگر اوپر بیٹھے میں ہیں وہ سختی سے پکڑے پکڑے جو پھوٹ بھی جاتے تھے لہٰذا بہت تکلیف دینے لگے تھے مگر میں ارد گرد کا خوبصورت منظر دیکھنے میں مگن تھی بیال میں کاری صاحب نے ہماری بکنگ میسیز لوج میں کروا دی تھی پانچ مہستہ شروع ہو رہی ہے بیال میں کاری صاحب نے ہماری بکنگ میسیز لوج میں کروا دی تھی اچھے یہ یہاں پر اگر روک کر تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے پوچھوں ویسے تو ہمارا یہ سبق بڑا ہے دو عصتوں تین عصتوں میں تو پورا ہو رہا ہے اگر ایک حصے میں ہوتا ہے تو زیادہ سہر قائم رہتا ہے لیکن جو منظر کشی یہاں پر کی جا رہی ہے کیا آپ کے ذہن میں وہاں کے مناظر چل رہے ہیں چل رہے ہیں اگر چل رہے ہیں تو ویری گوڈ بہت اچھی بات ہے اور جو مصنف ہے اس کی کامیابی ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ ایمیج اور تصویر چل رہی ہے وہ منظر پورا ویسے ہی دوڑ رہا ہے میں اسی لئے رکھا ایسا تو نہیں کہ میں لائنے پڑھتا چلا جا رہا ہوں شاید میں خود اس میں ایمیجنیشن کے اندر اور مناظر میں کھو گیا ہوں تو میں تو صرف پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور سوچتا چلا جا رہا ہوں لیکن اچانک مجھے خیال آیا ایسا تو نہیں کہ بچے کہیں پیچھے رہ گئے ان کے پاس منظر نہ بن رہے ہو ٹھیک ہے بن رہے بہت اچھی بات ہے یعنی مصنف اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہے مصنفہ ہیں پانچ مہ اچھا اگر آپ کے پاس مناظر چل رہے ہیں تو اب تک کے مناظر میں سب سے اچھا منظر کون سا لگا ہے اچھا اچھا اور دو آگئے اور لگ رہا ہے آپ کے اوپر بھی سردی کا اثر ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں نے اس لئے پوچھا کہ ایسا تو نہیں بچے صرف اخلاقا کہہ دے رہے ہیں اور ان کے پاس منظر چل نہیں رہا لیکن ہاں آپ کے پاس منظر چل رہا ہے کسی بچے کو وہ اچھا لگائے جہاں پر وہ بادل ہٹ رہے ہیں اور دو ایک سفید بادل ہٹ رہے ہیں کالے اس کو ڈھک رہے ہیں ایک کو وہ جو ہاں منظر بیٹھ کر کیسے ہمارے ہاں بھی موسم آج کل ٹھنڈ رہی ہے اس لئے شاید یاد آگئی آپ نے سوائٹر بھی پہنا ہوا ہے ہماری بوکنگ میسیز لوج میں کروا دی تھی جو کہ مشہور جرمن کوہ پیما میسیز کے نام پر تھی میں گھوڑے پر تھی اس لئے آدھے گھنٹے میں پہنچ گئی ابھی سیما اور نوشین نہیں آئی تھی بے آل پہنچتے ہی میری ساری دھکن مایوسی اور طبیعت پر چھائی بیزاری ہوا ہو گئی سب سے پہلے تو یہاں کی تنہائی نے مجھے اپنی جانب کھینچ لیا یہاں ابھی کچھ چینی خواتین کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا میرے سامنے ایک بڑا سا گھاس کا میدان تھا جس کے اطراف میں بار لگا کر میسیز لوج کی حد بندی کر دی گئی تھی اس کے پرے ایک گاؤں تھا چائے کا گھنٹ بھرتے ہوئے میں نے تفصیلی نظر اپنے اطراف میں ڈالی دن کے گیارہ بج رہے تھے دھوپ نکلی ہوئی تھی اور نانگا پربت کا جو منظر یہاں سے مجھے نظر آیا وہ فیری میڈو سے کہیں زیادہ دلکش تھا وہ منظر تو تصاویر میں بہت دیکھ رکھا تھا یہاں ہمارے کیبن کے بائے جاریب نانگا پربت کھڑی تھی اور اس کے آگے کوئی درخت گھیرہ باندے نہیں تھے جو اسے ہم سے دور کر دیں دفتاً ایک عجیب بات ہوئی سامنے دھوپ تھی مگر میدان کے بیچوں بیچ جہاں میں بیٹھی تھی وہاں بوندے پڑھنی شروع ہو گئی آدھے میدان میں بارش اور آدھے میں دھوپ یہ پانچ حصے یہاں پورے ہو گئے یہ منظر کیسا لگ رہا ہوگا ایسا تو نہیں لگ رہا گھر کی ٹنکی بھر گئی ہے ہم تو سوکے میں بیٹھیں اور گر رہا ہے پانی کبھی ایسا منظر کسی نے خود دیکھا ہے کہ آدھے میں بارش ہو رہی ہے اور آدھے میں خوشک ہے دیکھا ہے ریل میں آپ نے نہیں دیکھا دھوپ میں تو دیکھی ہے دھوپ میں تو دیکھ لیے تھے ہم یہاں بارش ایسا منظر کہ بارش ہو رہی ہے دھوپ بھی ہے اور یہاں تو ہو رہی ہے اور سامنے کا حصہ سوگا پڑا ہے شہر میں سامنے آمنے سامنے ایسے دیکھی ہے آپ نے دیکھی ہے ایک آدھ بچے نے دیکھی ہے ایسے میں نے بھی دیکھی ہے ایک طرف بارش ہے اور بارش میں نہاتے ہوئے جا رہا ہے بھی ہم جب دوسرے پلت سے جیسے ہی کرا سننے لگے وہاں دیکھا تو خوشک پڑا ہوا ہے وہ بادل کا ٹکڑا بلکل بھی وہاں برسا ہی نہیں ہے جس نے دیکھا ہے وہ یہ منظر کو سوچ سکتا ہے میرے ذہن میں تو ایمیج آ گیا بہت خوبصورت لگتا ہے باقی جس نے نہیں دیکھا وہ صرف ایمیج کر سکتا ہے جیسے ابھی آپ ان کو گھوڑے پہ بیٹھنے کا منظر بہت اچھا لگ رہا تھا کہ پکڈنڈی سے جا رہے ہیں اور گھوڑے کے اوپر بیٹھے میں وہ منظر اچھا لگا ہے پورا منظر ہے اگلے دن ہم ویو پوائنٹ جانے کو تیار ہوئے میری گھوڑی کے علاوہ فقط ایک گھوڑا دستیاب ہو سکا تھا لہٰذا ہم نے تے کیا کہ پہلے میں اور نوشن گھوڑوں پر چلے جائیں گے محض پندرہ منٹ کا تو فاصلہ ہے پھر وہی گھوڑا واپس آ کر سیما کو لے جائے گا منزل پر پہنچ کر میرے بلکل سامنے نانگا پربت اور اس کے قدموں میں لیٹا رائے کور گلیشئر تھا یعنی برف کا بہت بڑا تودہ جس میں سے کسی کسی وقت ہلکی ہلکی گڑگڑا ہٹ کی آواز آ رہی تھی اس میں بھیانک درانے بھی تھی مجموعی طور پر ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر اپنی پوری بپھری ہوئی موجوں سمید کسی ازن پر اچانک منجمد ہو گیا ہے درانے منجمید اور بپھری ہوئی بپھری ہوئی ٹھیک ہے ان کو صرف ورڈ کو سمجھ لیجیے باقی ہم لوگ اسے نیکسٹ میں پورا کریں گے درانے کسی چیز میں چٹک آ جاتی ہے گیپ آ جاتا ہے جیسے ہی آپ کی نہیں یہ دران نہیں ہے یہ درانے یہ درانے ٹھیک ہے آپ کے بارش کے کسی وجہ سے کیا ہو دیوار میں چٹک آ جائے اسے درانے بولتے ہیں پہاڑ پھٹ جائے یا پہاڑ کے بیچ میں کہیں آپ کو گیپ نظر آ رہا ہو درانے بپھری ہوئی موجیں جو آپ کے سمندر کی ایک موج آ رہی ہو اور بہت اونچی اونچی آ رہی ہو سمندر اپنے پورے روچ کے اوپر ہو ایسی موجیں اور وہ ایک دم رک جائیں اگر کہیں تو کیسا لگتا ہے بپری ہوئی موجیں بلوکر بھائی کی انشاءاللہ نیکس کلاس کو